ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے جنرل فیض عبید شیخ رشید اور عمران خان صاحب کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو احیران کن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے آج کی پہلی بڑی خبر آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق ہے جنرل آسم منیر کو اتنا حساس نویت کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا اس فیصلے کے بعد آرمی چیف خود کس مقام پر جا پہنچے اس پوری صورتحال میں شہباز شریف سے جڑی ایک تہلکہ خیز قسم کی آڈیو کال کیسے لیک ہو گئی اس آڈیو کال کی دوسری جانب کون سی اہم اور باعثر شخصیت تھی اس آڈیو کال میں کس قسم کی انتہائی بھیانک واردات پلین کی گئی اس کال کی تفصیلات جب سامنے آئیں تو سوشل میڈیا پر کیا طوفان برپا ہو گیا اس کے بعد شہباز شریف کے ایک مس ایڈونچر پر کیا جوابی اور ہنگامی ایکشن کیا گیا اسی واقعے کا ایک سینتی سیکنڈ کا ویڈیو کلپ کیسے وائرل ہو گیا اس دوران اکتالیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصرا سناتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر شہباز شریف کی چھٹی کے متعلق ہے ایک انتہائی اہم اور حساس نویت کی پرواز شہباز شریف کے لیے کیسے تباکن ثابت ہوئی یہ تیارہ کس مقام سے اڑا اس کے بعد اسی تیارے نے کس شہر میں لینڈنگ کی اس پرواز میں فوج سے جڑی کون سی عالی ترین شخصیت سوار تھی اس پرواز کی لینڈنگ کے بعد ایک حیران کن ویڈیو کیسے وائرل ہو گئی اس ویڈیو میں نظر آنے والے تین کردار کون ہیں اس ویڈیو کا شہباز شریف کی برطرفی سے برائراز کیا تعلق ہے فوج سے جڑی اس عالی شخصیت کی ایک فیصلہ کن ملاقات قصے ہوئی زمان پارک میں سینٹس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا اس دوران عمران خان صاحب کے ٹیبل پر اچانک کیا دو نئے آپشن رکھے گئے ان میں سے ایک آپشن میں نئے الیکشن یعنی قومی اسمبلی کے نئے الیکشن کی کیا تاریخ بتائی گئی اس کی اندرونی کہانی مختصرا آپ کو سناتے ہیں آج کی تیسری بڑی خبر شیخ رشید کے متعلق ہے شیخ رشید کے متعلق اچانک کیا فیصلہ آیا جس پر رانہ سناؤلہ بہت برم ہیں اور رانہ سناؤلہ اس فیصلے پر کیوں پھٹ پڑے شیخ رشید کو کراچی میں قتل کرنے کا منصوبہ آخری لمحات میں اور آخری پچاس سیکنڈ میں کیسے ناکام ہو گیا اسی دوران جنب فیض امید کے متعلق اچانک کیا بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آگئی اس خبر سے جڑی ایک تباک ان قسم کی ویڈیو اس وقت کیوں وائرل ہے اس ویڈیو میں نظر آنے والے تین کردار اصل میں کون نکلے انہی میں سے ایک کردار کی سرعام درگت کیوں بنائی گئی اس دوران جی ایچ کیو کو ایک ہنگامی فیصلہ کیوں کرنا پڑا فواد چودری کی دوبارہ گرفتاری کے متعلق کیا افسوسناک خبر آئی ہے اور اب عمران خان صاحب نے کیا نیا اور بڑا سرپرائز دیا ہے اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصرا سناتے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم عنوات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنہ آسے منیر کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ اتنی اہم خبر ہے اتنی سنسٹیف سٹوری ہے کہ آرمی چیف جنہ آسے منیر کے ایک فیصلے سے جڑی یہ خبر تمام مرکزی چینلز نے اپنی پہلی ہیڈلائن کے طور پر نشر کی ہے جی ایچ کیو کے اس فیصلے کے متعلق یہ جو خبر ہے یہ اتنی سنسٹیف ہے کہ پورے مین سٹریم میڈیا کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان پروگرامز میں آرمی چیف جنہ آسے منیر کے اس ایک فیصلے اور جی ایچ کیو کے ایک فیصلے پر بڑے معنی خیز انداز میں ان پرائم ٹائم پروگرامز میں بھی ڈسکشن کی گئی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی ایچ کیو کا یہ جو فیصلہ ہے آرمی چیف جنہ آسے منیر کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور یہ کتنی حساس نویت کا فیصلہ ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک خاتون رکنے اسیمبلی اور فواد چودری کے متعلق ایک انتہائی شرمناک اور انتہائی حساس نویت کی خبر آگئی اور پھر اسی خبر سے جڑی ایک ناقابل یقین اور حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے اس ویڈیو کو پہلے ایک گھنٹے میں پانچ لاکھ سے زائد افراد نے دیکھا اس ویڈیو کو تین لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خبر اور یہ ویڈیو کتنی حساس نوجت کی ہے اور اب اسی ویڈیو کے متعلق سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور اس ایک ویڈیو کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں اب اس ویڈیو اور اس خبر کے جو دو اہم ترین نقاط ہیں یہ مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ فواد چودری کو جس طریقے سے اغوا کیا گیا تھا یعنی ان کی گرفتاری کے نام پر جس طرح سے فواد چودری کو اغوا کیا گیا تھا تو جب ان کی رہائی ہوئی تو اس کے بعد اب ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے اس ویڈیو کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فواد چودری ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہیں اور اس ٹی وی پروگرام میں ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ایک انتہائی ڈرامائی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی اور اس پروگرام میں جو انکر ہیں ان کی باڈی لینگویج سے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بھی اس پوری صورتحال میں ایک عجیب سے کنفیون کا شکار ہو گئے اب یہ جو ویڈیو کلپ فواد چودری کا اس وقت وائرل ہوئے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فواد چودری سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ کی معصوم جو بچیاں ہیں ان کے سامنے آپ کو دھکے دئیے گئے آپ پر تشدد کیا گیا اور پھر آپ کی بچیوں کو زبردستی آپ سے ملنے سے روکا گیا تو اس پر آپ کی بچیوں کا کیا رد عمل تھا اب اس پر فواد چودری کی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے پھر یہ بتایا کہ ان کی بچیاں اس تشدد کی وجہ سے اب تک ٹراما میں ہیں لیکن اب فواد چودری کے خلاف ایک نئی اور بڑی گھنونی قسم کی واردات کر دی گئی ہے اور اس واردات کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور وہ واردات یہ کی گئی ہے کہ اب رانہ سناؤلہ نے یہ موزکہ خیز اعلان کیا ہے کہ جس وقت فواد چودری کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت فواد چودری نشے میں تھے اس لیے اب نشے کے الزام میں بھی ان کے خلاف کاروائی ہوگی یعنی اس بھونڈے اور جھوٹے الزام پر فواد چودری کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کی خاتون رکنے اسمبلی کے متعلق بھی ایک حساس نویت کی خبر آئی ہے یہ بھی آج کی ایک بڑی غیر معمولی خبر ہے اور اس خبر میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی رکنے قومی اسمبلی شاندانہ گلزار پر بغاوت کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا تو اب ان کی گرفتاری بھی پلان کر لی گئی ہے اس صد تک یہ امپورٹڈ حکومت اس وقت گر چکی ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرح آسے منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب جنرح فیض امید کے متعلق ایک تازہ ترین اور حیران کن قسم کی ویڈیو اب سے چالیس منٹ پہلے وائرل ہو گئی اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پر اب ایک بہت بڑا نیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے جنرح فیض امید کے متعلق یہ جو ویڈیو ہے جو تازہ ترین ویڈیو ہے اس پر اب بڑے مانیخیز قسم کے تفسرے کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو اور اس خبر کے متعلق ٹرینڈ بھی چلائے جا رہے ہیں اب جنرح فیض امید جو ہیں ان کا فوج میں دس دسمبر دو ہزار بائیس آخری دن تھا جنرح فیض امید کی جو ریٹائرمنٹ تھی یہ اس سال اپرل دو ہزار تئیس میں ہونی تھی لیکن جنرح فیض امید نے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست دی تھی اس کے بعد جنرح فیض امید کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ جب وہ اپنے آبائی علاقے میں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور اس کے بعد پھر جنرح فیض امید کی سابزادی کی جو شادی کی تقریب تھی اس میں جنرح فیض امید نظر آئے تھے لیکن اب آج کے دن میں جنرح فیض امید کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ایک بڑی ناقابل یقین قسم کی خبر بھی آئی ہے اب یہ جو ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے اس کا تعلق براہ راست جنرح باجوہ سے بھی ہے جنرح باجوہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ گمنامی میں چلے جائیں گے اب وہ روپوشی کی زندگی گزاریں گے کیونکہ وہ اتنے غیر مقبول ہو چکے ہیں جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد سے جنرح باجوہ اتنے غیر مقبول ہو چکے ہیں کہ اب وہ عوامی مقامات پر بھی نہیں جا سکتے لیکن اب جنرح باجوہ کے متعلق بھی ایک حیران کن ویڈیو اور ایک حیران کن خبر اب سے چالیس منٹ پہلے سامنے آئی ہے اب یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کی ہے جس پر جنرح باجوہ کے بے پناہ احسانات ہیں جنرح باجوہ کے اس شخص پر بہت زیادہ احسان ہیں لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اب جنرح باجوہ پر بڑا ہی کاری وار کیا ہے پروگرام سے آئی ہے ایک برائے راست جو ٹی وی پروگرام تھا وہاں سے یہ ویڈیو اب سامنے آئی ہے اور اس پروگرام میں بھی بہت غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی اور پھر اسی پروگرام کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہو چکا ہے اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں رانہ سناؤلہ نے یہ لطیفہ سنایا اور یہ الفاظ بولے کہ جنرح باجوہ اور جنرح فیض حمید آخری دن تک عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرتے رہے جنرح باجوہ کسی صورت ریٹائر نہیں ہونا چاہتے تھے اور عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کیا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسلامباد جا کر ریڈ زون میں دھرنا دوں گا تو یہ لانگ مارچ بھی عمران خان صاحب نے جنب باجوہ کے کہنے پر کیا لیکن ہم نے جنب باجوہ کو زبردستی ریٹائر کروایا وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے تھے اور ہمیں بلیک میل کر رہے تھے اس طرح کا تاثر رانہ سناؤلہ نے دیا لیکن اب رانہ سناؤلہ کا یہ جو لطیفہ ہے اس پر ان کا اپنا مزاق بن گیا ہے کیونکہ اگر عمران خان صاحب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ جنب باجوہ کی ہدایت پر یا جنب باجوہ کی خواہش پر یا ان کے کہنے پر کر رہے ہوتے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں جنب باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق ہیں یہاں تک کہ اس لانگ مارچ کا جو آخری جلسہ تھا راولپنڈی والا اس میں بھی عمران خان صاحب نے جنب باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق کا تھا اس لیے رانہ سناؤلہ کے اوپر اب ایک نئی تنقید کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنب آسیم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بیر سامنے آگئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب اسلامباد کی ایک حساس ترین امارت سے ایک گھنونی واردات کا چالیس سیکنڈ کا ایک تباہ کن قسم کا ویڈیو کلپ لیک ہو گیا یہ ویڈیو کلپ اس وقت سوشل ویڈیا پر وائرل ہو چکا ہے اور یہ جو حساس ترین امارت ہے یہاں پر اچانک ایک انتہائی خوفناک اور انتہائی گھنونی واردات کی گئی اب اپنی جانب سے یہ جو واردات کی گئی جس کا ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس واردات کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی گئی مکمل طور پر اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد اسی واردات کا ایک چالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ لیک ہو گیا اور اس ایک کلپ سے پھر یہ پتا چل گیا کہ یہاں پر جو بھیانک واردات کی گئی اس کے دو مرکزی کردار کونتے ان دونوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ جو واردات کی گئی ہے جو آج کے دن میں کی گئی یہ اسلامباد کے ریڈ زون کی ایک حساس ترین امارت میں کی گئی اس امارت سے پانچ سو گز کے فاصلے پر ایوان صدر واقع ہے اسی ریڈ زون میں پرائم منسٹر ہاؤس پرائم منسٹر آفیس اسی طرح پارلمنٹ سپریم کورٹ غیر ملکی سفرت خانے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان جیسی حساس امارتیں بھی قائم ہیں اب یہ جو واردات ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں کی گئی اور این اس وقت کی گئی جب آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی حساس نویت کی اطلاع آگئی اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا اور اس اطلاع میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ جنرل آسم منیر کی عمران خان صاحب سے ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے اور کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ ایوان صدر میں ہوئی لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں یعنی جو عسکری حلقوں کے قریبی ذرائع ہیں اسی طرح جو عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات کسی بھی صورت نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس ملاقات کی خواہش کا اظہار تک نہیں کیا لیکن اب اس پوری صورتحال میں اچانک وزیراعظم ہاؤس میں دو مسٹیریس کریکٹرز کو بلائیا گیا دو انتہائی پرسرار کرداروں کو بلائیا گیا اور یہاں پر پھر عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑی گھناؤنی قسم کی واردات کی گئی جس کا ایک ویڈیو کلپ بھی لیک ہو گیا اب یہ جو واردات ہے یہ شہباز شریف اور فضل الرحمان نے کی اس کے ساتھ عاصف علی زرداری بھی اس واردات میں انڈریکلی ملوث تھے اور یہ جو ملاقات ہوئی اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو ناہل کروایا جائے گا اور فضل الرحمان نے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی سے یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اب الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو ناہل کرے گا لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو ناہلی ہے یہ اس امپورٹڈ حکومت کو لے ڈوبے گی لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنر آسے منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف اور جی ایچ کیو کے متعلق ایک انتہائی حیران کو نویت کا واقعہ سنا دیا لیکن جیسے عمران خان صاحب نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا عمران خان صاحب کے ان الفاظ کو میڈیا نے سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو بیس سیکنڈ کا کلپ ہے اس میں خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق کیا واقعہ سنایا اب خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں براہ راست جی ایچ کیو کو مخاطب کیا اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ایک سازش کے تحت ملک میں چوروں کی حکومت لائی گئی اور جب تحریک عدم اعتماد میرے خلاف لائی گئی تو اس وقت ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا آج نو ماہ بعد ڈالر دو سو اسی روپے سے بھی زائد کا ہو گیا اور اب مہنگائی کا ایک تباکن طوفان آئے گا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے براہ راست جی ایچ کیو کے متعلق ایک بڑا اور اہم نویت کا انکشاف کر دیا اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے براہ راست جی ایچ کیو کو مخاطب کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ شہباز گل آزم سواتی اور فواد چودری پر جس طریقے سے بدترین تشدد کیا گیا یہ اصل میں رجیم چینج کا راز کھولنے والے جو ہمارے رہنما ہیں ان کو جان بوچ کر نشانہ بنایا جنب آجوا کی اسٹیبلشمنٹ نے اور ظلم کی انتہا کر دی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان کر دیا یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے یہ ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ ایک ایسا اعلان ہے جس سے روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو طاقت پر حلقوں کی جانب سے دو ہنگامی پیغامات بھی بھیجوائے گئے تھے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اب باقاعدہ یہ اعلان کر دیا ہے اسی وجہ سے اب یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کرتے ہوئے پہلے تو یہ بتایا کہ حکومت نے مجھے گرفتار کرنے اور مجھے جیل بھیجنے کا پلان فائنل کر لیا ہے لیکن اس کے بعد خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے میں اس کے لیے کال دینے والا ہوں اور اس کے بعد ہم اور ہمارے رینوار جو کارکن ہیں یہ جیل بھرو تحریک چلائیں گے لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنر عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب شیخ رشید کو قتل کرنے کی جو سازش ہے یہ آخری ستاون سیکنڈ میں ناکام ہو گئی یہ آج کی ایک انتہائی احساس نویت کی خبر ہے اور اسی گھناؤنی واردات کی اب ایک ویڈیو بھی اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اب یہ جو ویڈیو ہے اس پر بھی سوچل میڈیا پر ایک نیا توفان کھڑا ہے اور اس ویڈیو سے بھی شیخ رشید کے قتل کی سازش کے متعلق ایک بڑا بھیانک قسم کا راز کھل گیا ہے اور یہ پتا چل گیا ہے کہ شیخ رشید کو قتل کروانے کی اس واردات کے دو مرکزی کردار کون ہے اب یہ واردات اس وقت کی گئی جب توہین زرداری کے بعد شیخ رشید کا مزید جسمانی ریمان مانگا گیا اور یہ جو جسمانی ریمان ہے اس کو مسترد کیا گیا شیخ رشید کو جوڈیشل ریمان پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس کے بعد شیخ رشید کے قتل کے لیے ایک گھنونی نویت کی واردات کر دی گئی اور اس سے جڑی پھر ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی جس کے دو مرکزی کردار اب سامنے آگئے ہیں اب یہ جو دونوں کردار ہیں ان کے نام آپ کو بتاتے ہیں ان دونوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب جس وقت یہ واردات کی گئی وین اسی وقت شیخ رشید کی زمانت کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ اتنا بھونڈا مقدمہ تھا کہ رانہ سناؤلہ کو اور اس امپورٹڈ حکومت کو پتا تھا کہ اب شیخ رشید کی زمانت ہو جائے گی لیکن اس کے بعد پھر ایک خوفناک قسم کا پلان بنایا گیا اور وہ واردات یہ کی گئی کہ شیخ رشید پر اب سندھ میں توہین بلاول پر مقدمات درج کر لیے گئے اور ان مقدمات کے بعد شیخ رشید کو واقعیدہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس واردات کے لیے سندھ پولیس کو ہنگامی طور پر اسلامباد پہنچایا گیا اب یہاں پر بھونڈا جواز یہ گھڑا گیا کہ بلاول بھٹو کے متعلق یہ جو شیخ رشید نے سیاسی بیان دیا اس سے لوگوں میں اشتہال پھیل گیا ہے لہٰذا یہاں سے سندھ پولیس نے شیخ رشید کو اغوا کر کے کراچی لے جانے کی کوشش کی لیکن آخری وقت پر عدالت نے سندھ پولیس کی یہ درخواست مسترد کر دی یعنی سندھ پولیس نے جو اپنے ساتھ شیخ رشید کو لے جانے کی کوشش کی یہ درخواست آخری لمحات میں عدالت نے رد کر دی اور اب شیخ رشید شفیق نے یہ بیان دیا ہے کہ اصل میں شیخ رشید کو کراچی میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا ہمارے پاس اس حوالے سے ایویڈنس ہے یہ قتل کا منصوبہ فی الحال ناکام ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد شیخ رشید شفیق نے یہ بھی کہا کہ ہم عاصف علی زرداری کے خلاف مقدمہ کروائیں گے اور انہیں گرفتار بھی کروائیں گے لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنر عاصف مندیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے پاکستان کی معیشت مکمل طور پر ڈوب گئی پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے جو دخائر ہیں یہ تین ارب ڈالر کی کم ترین سطح سے بھی نیچے آگئے اور پھر اقتدار کی رہداریوں میں یہ اطلاع گردش کرنے لگ گئی کہ جس طرح سے دہشتگردی کی بھی نئی لہر آئی ہے تو اب اسٹیبلشمنٹ اس ناہل حکومت کا اس کرپٹ حکومت کا مزید بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس پوری صورتحال میں اب جو سانیہ پشاور ہوا تو سانیہ پشاور کے بعد آرمی چیف خود پولیس لائنز پہنچے انہوں نے وہاں ہنگامی نویت کا اختب بھی کیا اور اب آرمی چیف جنرل آسف منیر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایک نیا نیشنل ایکشن پلین بنا رہے ہیں اور دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ